نحمد و حوال نسلی اللہ رسول اللہ کریم امام آباد یہ سعادت ہے یہ شرافت ہے یہ بزرگی مسلمان کی ایمان کی علامت ہے اور اس میں کوئی حرج ہی نہیں اسی طرح سوال پوچھا کہ تازیت کے لئے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھی تازیت کرتے ہیں اور اس میں قرآن کا ختم مغیرہ کرتے ہیں دیکھیں تازیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنت یہ پہلے تین دن تازیت کی جائے اور پھر تازیت میں کھانا کھانا یا پانی پینا یا کوئی بھی چیز کھانے پینے کے استعمال کرنا یہ منع ہے تازیت کے لئے دوسرے شاعر سے کھانا پینے منع ہے پھر تازیت کے لئے گلیوں کو بند کر کے اعتماد کرنا منع ہے تازیت کے لئے گلیوں کو بند کرنا منع ہے تازیت کا مصول طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیماری میں یعنی عیادت کی مختصر کی تازیت بیسی طرح مختصر ہے ہم گلیوں بند کر کے روڈ بند کر کے بلا کر کے بیٹھے تھے تازیت کے لئے گلیوں کو تقریب دے دیئے ایک کام سنت کام کے لئے حرام کا اعتقاب کرنے قطر مناسب نہیں پھر یہ کھانا کھانا قطر مناسب نہیں تازیت کے لئے کٹھے ہو کر کٹھے دعا کرنا اور اس کا اس کو نام کو دیتے ہیں یہ بھی پسند دیں ہم اللہ علیہ وسلم کی فرما بتا رہے ہیں ہم کیوں وہ کام کریں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازہ نہیں دی جس کے صحابہ کرام سے وہ نہیں ہے کوئی سند نہیں ملتی کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ملتا ہم وہ کام کریں جو اللہ علیہ وسلم کا پسند ہو جو صحابہ کرام نظران اللہ تعالیٰ میں جمعین نے کیا ہو ہمارے رول مادل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسی طرح آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس کے لئے اسال سواب کریں مننے والی کے لئے اسال سواب کے بارے میں بھی اختلاف ہیں صدقہ اسال سواب کریں صدقہ کر کے اسال سواب کریں سب کا اتفاق ہے واقعی چیز میں اختلاف ہے ہمارے کے لئے کهی سے بھی دعا کر سکتے ہیں یہ خ약 تو متقرر کرنا پھر گلیا بند کرنا روڈ بند کرنا لوگوں کو تقلیف دینا یہ ہے یہ حرام کام نہ کرے تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے